جائیں دوستو اندیم آترم دیکھیں ہمارے بھارت میں اگر ہم بات کریں پچھلے ساتھ اٹھ ساتھ دس سالوں میں پیس بولرز کی ایک بہت اچھی کھیپ نکل کر آنی شروع ہوئی ہے اور اسی فہرست میں کئی سارے بڑے بڑے بولر ہم نے دیکھے چاہے محمد شامی کی بات کرلیں عشان شرمہ کی گروت دیکھ لیں آج کی تارک میں بمبرا کو دیکھ لیں امیش یادف کو بھی ہمیں ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں اور محمد سراج جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے وہ بھی شاندار ہے لیکن ہر بولر کا ایک دور ہوتا ہے اور اس دور کے بعد میں اس بولر کا ڈکلائن بھی آتا ہے محمد شامی کیا ہم نے دیکھا کہ اوڈیای ورلڈ کپ میں انہوں نے کس طریقے سے گنبازی کری اور وہ بھی تب جبکہ شروعاتی میچز انہوں نے ورلڈ کپ میں کھیلے بھی نہیں تھے بٹ اس کے بعد بھی انہوں نے جو جلوہ دکھایا ہر کوئی اس کا کائل ہو گیا ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹ لے کر وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر بن کر ابر رہے تھے لیکن میں نے کہا نا ہر بولر کا ایک ٹائم ہوتا ہے ایسے میں آکاش دیپ کو جب میں نے بانگلدیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بالنگ کرتے ہو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ شامی کی جگہ لے سکتے ہیں حالانکہ یہ کہنا بہت جلدبازی ہوگی بٹ سٹل بھارت اور مانگلدیش کے بیچ مہلے جا رہے چینی ٹیسٹ کے دوسر دن کچھ بہت ہی شاندار دیکھنے کے لیے ملا دوسر دن آکاش دیپ نے خاصا ایمپریس کیا آکاش دیپ نے دو مانگلدیشی گیندبازوں کو لگتار گیندوں پر آؤٹ کیا اب مانا جا رہا ہے کہ آکاش دیپ میں محمد شامی کی جھلک دکھ رہی ہے ٹیم ایڈیا کے نئے گیندباز آکاش دیپ نے اپنی جوشیلی گیندبازی سے کافی حد تک لوگوں کو ایمپریس کیا مانا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس نئے بولر میں محمد شامی کی جھلک دکھائی پڑتی ہے دونوں کا بالنگ ایکشن اور بال ریلیس کرنے کا جو سٹائل ہے وہ لگ بک سیملر ہے مانگلدیش کے خلاف چینی ٹیسٹ کی پہلی پاری میں 376 ان بنانے کے بعد ٹیم انڈیا کے بولرز نے بھی کافی کمال دکھایا تھا بومرہ نے میچ کے پہلے ہی اوور میں جہاں شادنام اسلام کو کلین بولڈ کر دیا تھا تو وہیں اس کے بعد اکاش دیپ کا جادو شروع ہوا ستائیس سال کے اکاش نے بانگلدیشی پاری کے نوے اوور میں لگتار دو بولر پر زاکر حسن اور مومن الحق کو بولڈ کیا زاکر کا تو اکاش نے مڈل سٹمپ ہی اکھار دیا اکاش کا ایک سمیہ پر ہیٹ ٹرک کا بھی پوائنٹ آ گیا تھا لیکن انوباوی مشویب رحیم نے اسے روک دیا چینیٹس میں بانگلدیش کی پہلی پاری دیڑھ سو رنوں پر سمٹ گئی تھی اور اس دوران اکاش دیپ کا بولنگ سپیل جو تھا وہ پانچ اور میں صرف ان نے سرن دے کر دو وکٹ رہا اکاش دیپ کا یہ محض دوسرا ٹیسٹ ہے ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا دائے ہاتھ کے اس تیز گینباز نے اسی سال رانچی میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کا ڈیبیو کیا تھا رانچی میں کھیلے گئے اس ٹیسٹ میچ میں بھی اکاش دیپ نے تین وکٹ جھٹکے تھے اگر ہم لوگ ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کریں تو بھی اکاش دیپ نے دلیپ ٹروفی دوزار چوبیس کے پہلے راؤن میں انڈیا اے ٹیم کا حصہ بنے تھے انڈیا بی کے خلاف میچ میں اکاش نے کافی شاندار کھیل دکھایا تھا بینگلیڑو کے ایم چننسوامی سٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں اکاش دیپ نے پہلی پاری میں ساٹھ رن دے کر کل چار وکٹ نکالے تھے اکاش دیپ نے دوسری پاری میں چھپن رن دے کر پانچ وکٹ چٹکایا تھے اس طرح انہوں نے میچ میں کل نو وکٹ نکالے تھے اسی شاندار پرفارمنس کے دم پر اکاش دیپ کو بانگلدیش کی سیریز کے لیے ٹیم میں چنا بھی گیا تھا اکاش دیپ اور محمد شمی کو بالنگ ایکشن کریب کریب ایک جیسا مانا جاتا ہے بال کی سین پوزیشن ایک جیسی دکھتی ہے دونوں بنگال سے کھیلتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ بات کریں تو مولت دونوں بنگال کے نہیں ہیں یہاں تک کی سوشل میڈیا پر بھی جو پرشنسک ہیں وہ دونوں کی سمانتہ والے پوسٹ کر رہے ہیں بٹ وہی ہیں چیزیں تو سمجھنی پڑیں گے دراصل محمد شمی نے بھارتی ٹیم کے لیے ڈیبیو کرنے کے لیے بنگال کے لیے گھریلو کرکٹ میں جم کر پسینہ بہایا تھا 2010 سے 2011 کے بیچ انہوں نے گھریلو لیول پر بنگال کے لیے فرسٹ کلاس لسٹے اور ٹیٹینٹی میچز میں ڈیبیو کیا تھا شمی یوپی کے امروحہ کے سہسپور کے رہنے والے ہیں شمی گھریلو راجے یوپی کے لیے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دو بار ٹرائل دینے کے باوجود بھی کچھ ہوا نہیں ان کو گھریلو پردیش سے کھیلنے کا موقع نہیں ملا شمی نے ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ وہ یوپی میں سیلیکشن کی پروسس کو دیکھ کر نراش ہو گئے تھے اس کے بعد ہی 14-15 سال کی ایج میں کولکاتا آ گئے تھے اس دوران وہ ترپورا میں بھی کھیلنے کے لیے گئے ایک بار ان کی گینبازی بنگال کرکٹ آسوسیشن کے پور آسسٹنٹ سیکریٹری دیبزرت داؤس نے دیکھی وہ شمی کی گینبازی سے کافی امپریس ہوئے اور انہیں اپنے کلپ ٹاؤن کلپ میں شامل ہونے کے لیے کہا تب شمی کے پاس کولکاتا میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس کے بعد شمی ان کے ساتھ ہی رہے شمی کی اگر ہم انٹراشل کریئر کی بات کریں تو انہوں نے 64 ٹیسٹ ماچز میں 229 وکٹ لیے ہیں اور 101 ونڈے میں 195 وکٹ لیے ہیں وہیں 23 ٹی 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 میں 24 وکٹ لیے ہیں بیہار کے ساسرام سے تعلق رکھنے والے آکاش کی اگر ہم لوگ بات کریں تو 2010 میں پچھنے منگال کے درگاپور چلے گئے تھے تب اپنے چاچا کے ساتھ وہ رہ رہے تھے کچھ سال بعد آکاش نے دو مہینے کے اندر اپنے پتا اور بڑے بھائی کو کھو دیا اس پاریوارک ترازدی کی وجہ سے انہیں تین سال کے لیے کھیل چھوڑنا پڑا حالانکہ آکاش نے ہار نہیں مانی وہ ایک بار پھر سے درگاپور لوٹے یہاں سے انہوں نے کولکاتا کا رکھ کیا میدان پر لگتار پسینہ بہانے کے بعد انہوں نے کرکٹ اسوسیشن آف بنگال کے فرسٹ کلاس ڈیویزن لیگ میں یونیٹڈ کلپ سے کھیلنا شروع کیا کولکاتا میں ان کی ملاقات محمد شامی سے بھی ہوئی اپنی فٹنس پر کام کرنے کے بعد انہوں نے گیندبازی میں لمبے سپیل کرنا شروع کیا اکاش دیپ نے 2019 میں ہی گھرلو کرکٹ میں فرسٹ کلاس لسٹے اور ٹی ٹوینڈڈی ڈیو کیا تھا وہ آئی پی ایل میں آر سی بی کی اور سے کھیلتے ہیں اکاش نے آئی پی ایل کے تین سیزن دوہزار بائیس تئیس اور چوبیس میں حصہ لیا ہے جہاں ان کا نام پر اب تک آٹھ میچوں میں ساتھ وکٹ ہے بینگلیرو نے ان کو قریب بیس لاکھ روپے میں خریدا تھا تب ان کی سفلتہ میں بھی ویژن ٹوینڈی ٹوینڈی پروگرام کے علاوہ کولکاتا کے کرکٹ کلپ کا ایکسپیڈینس کافی کام آیا تھا ویژن ٹوینڈی ٹوینڈی پروگرام میں ہی ان کا سیلیکشن انڈے ٹوینڈی تھری بنگال کرکٹ میں بھی ہوا تھا اکاش کو ٹیم انڈیا میں فیبریری دوہزار چوبیس میں اپنا ڈیبیو کرنے کا موقع ملا تھا انگلینڈ کے خلاف رانچی ٹس میں راہل درویڈ نے ان کو کیپ سونپی تھی مزے کی بات یہی کہ کھیل کے پہلے ہی گھنٹے میں انہوں نے ویوکشی کے ٹیم کے شیر شکرم کو پورا توڑ فوڑ کے رکھ دیا تھا اپنے یادگار ڈیبیو کے دوران انہیں انگلینڈ کی پہلی پاری میں بولنگ کا موقع ملا تھا اور انہوں نے جیک کرولی اولی پوپ اور بینڈ ڈکٹ جیسے بلے بازوں کو پاویلین کا راستہ دکھایا تھا دیکھئے محمد شمی اپنی جگہ پر شاندار گیند باز ہے لیکن ان کے بعد اگر اکاش دیب ان کی جگہ لے لیتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہی ہوگا میرے اس ویڈیو فیلالت نہیں جائے ان جائے بھارت